اور گورنر پنجاب عمر سرفراز شیما نے صدر پاکستان کے خط کا جواب دے دیا صدر کے خط میں گورنر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے روشنی میں آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا گورنر پنجاب نے آئینی مہرین سے مشابرت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے راستے میں آئینی نکات کی تشریح کے لیے صدر پاکستان سے رہنمائی مانگ لی گورنر پنجاب نے اپنے خط میں لاہور ہائی کورٹ کے دو حکمات کے حوالے سے آئین کی روح سے رہنمائی طلب کی ہے صدر کے خط میں گورنر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے روشنی میں آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا گورنر پنجاب نے آئینی مہرین سے مشابرت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے راستے میں آئینی نکات کی تشریح کے لیے صدر پاکستان سے رہنمائی مانگ لی گورنر پنجاب نے اپنے خط میں لاہور ہائی کورٹ کے دو حکمات کے حوالے سے آئین کی روح سے رہنمائی طلب کی ہے صدر کے خط میں گورنر پنجاب کو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے روشنی میں آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا گورنر پنجاب نے آئینی مہارین سے مشابرت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے راستے میں آئینی نکات کی تشریح کے لیے صدر پاکستان سے رہنمائی مانگ لی گورنر پنجاب نے اپنے ختم میں لاہور ہائی کورٹ کے دو حکمات کے حوالے سے آئین کی روح سے رہنمائی طلب کی ہے